ہائی بلیڈ پریشر اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین آج ہم ایک ایسے مرز پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کا شکار ایک وقت میں صرف ادھیر عمر افراد ہی ہوتے ہیں لیکن آپ وہ دن جا چکے ہیں اب تو یہ مرز نوجوانوں کو بھی اپنی لپٹ میں لے رہا ہے جن میں پچیس سے اٹھائیس سال کے درمیان کی عمر کے افراد شامل ہیں تو ناظرین ہائی بلیڈ پریشر سے متعلق ہم گفتگو کریں گے تو میں پروگرام کا بقاعدہ آگاز کرتی ہوں تو بتاتی ہوں کہ ہائی بلیڈ پریشر ہے کیا جب آپ کا دیل دھڑکتا ہے تو خون آپ کے جسم میں گردش کرتا ہے اور اسے مطلوب دوانائی اور اکسیجن ہوئیہ کرتا ہے خون گردش کے دوران نسوں کی دیوار پر دباؤ ڈالتا ہے خون کے اس دباؤ کو بلیڈ پریشر کہا جاتا ہے بلیڈ پریشر کو جاننے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اس کی پمائش جب بلیڈ پریشر کی پمائش ہوتی ہے تو اسے دو ادار میں لکھا جاتا ہے مسئلہ 80 نیچے اور 120 اوپر اگر آپ کا بلیڈ پریشر 90 اوپر اور 140 یا اس سے زیادہ ہو تو یہ کیفیت کہیں افتوں تک برقرار رہے تو آپ کو ہائی بلیڈ پریشر ہو سکتا ہے یا اگر دونوں میں سے ایک ادار بھی زیادہ ہو تو بھی آپ کو ہائی بلیڈ پریشر ہو سکتا ہے ہائی بلیڈ پریشر سے آپ اپنے آپ کو بیمار تو محسوس نہیں کریں گے لیکن یہ صحت کے لیے انتہائی قطرناک ہو سکتا ہے اگر اس کو کم نہ کریں تو یہ دل خون کی نصوں اور دوسرے حضار کو برباد بھی کر سکتا ہے یہ آپ کی صحت کے لیے سنگین مسائل بھی پیدا کر سکتا ہے تو ناظرین میں آپ کو ہائی بلیڈ پریشر کے اسواب وجوہات بتاتی ہوں بلیڈ پریشر دور حاضر کی ایک عام اور خطرناک بیماری ہے جس کی بنیادی وجہ شریعانوں میں تنگی کے باعث دورانے خون گیر مربوط ہو جانا ہے جو لوگ حد سے زیادہ چکنائی والی کھانے گائے کا گوشت یا بیکری کی ایشیا کھاتے ہیں ان میں بھی یہ تقلیض زیادہ پائی جاتی ہے اسی طرح حد سے زیادہ کائلی سستی آرام تربی یعنی جسمانی کام کا اجسنا کرنے کی عادت بھی بلیڈ پریشر کا سبب بنتی ہے ان اسپار کے باعث جسم میں چربیلے مادو یعنی کولیسٹرول کی بھرپور افضائش ہوتی ہے اور جب یہ کولیسٹرول شریعانوں میں پہنچتا ہے تو باریک باریک شریعانوں کی دیوار سے چپک جاتا ہے جس سے شریعانیں تنگ ہو جاتی ہیں اور ان کی ساکھ میں بھی تبدیلی آنے لگتی ہے جس سے دورانے خون میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اس رکاوٹ کے باعث دل کو پورے جسمتا خون پہنچانے میں بہت محنت کرنے پڑتی ہے جس سے دل کے فار میں بھی زوف آ سکتا ہے نشہ اور سگرٹ موشی کو بھی ہائی بلیڈ پریشر کی اہم بجا قرار دیا گیا ہے موٹے لوگوں کو سب سے پہلی بیماری بلیڈ پریشر ہوتی ہے تو ناجین اب میں آپ کو بلیڈ پریشر کی علامات بتاتی ہوں اور اس مرس کی پہچاند کیسے ہو سکتی ہے یہ بتاتی ہوں یہ بیماری نہایت خاموشی کے ساتھ بڑھتی ہے لہذا مریض اس کی طرف توجہوں نہیں دے پاتا مگر جب بیماری میں اضافہ ہوتا ہے تو علامات میں بھی شدت آنے لگتی ہے ہائی بلیڈ پریشر کی سب سے بڑی علامات سر کا بوجھرپن اس کے علاوہ کی وجہ سے سر میں درد ہوتا ہے کن پٹیاں اور آنکھوں کے پپوٹے بھاری ہونے لگتے ہیں سانس پھولتا ہے آنکھوں میں جلن کے ساتھ ساتھ چنگاریاں سے اُرتے نظر آتی ہیں مزاج میں چرچرہ پن ہوتا ہے بار بار تر غصہ آتا ہے جسم میں گرمی اور ہاتھ پاؤں میں سنیاں چکتی ہیں اور چہرے کی رنگت سرخ دکھائی دیتی ہیں تو ناظرین اب میں آپ کو اس کا ہربل یعنی قدرتی ٹی بی طریقہ علاج بتاتی ہیں جیسے کہ تمام امراض بشمول ہائی بلیڈ پریشر کے لیے علاج میں بہترین انتخاب قدرتی ٹی بی طریقہ علاج ہی ہے سب سے زیادہ اہمیت بھی قدرتی ٹی بی طریقہ علاج کو حاصل ہے تاثیر دوہ خانہ نے اس خاموش قاتل بیماری کی روک تھام کے لیے اپنے فقید المسائل تجربات کی روشنی میں ہائی بلیڈ پریشر کے لیے بہت ہی کامیاب نسخہ تیار کیا ہے اس کی منبرد اور اہم کوبی یہ ہے کہ یہ وقتی آرام کی بجائے بیماری کو مستقل طور پر ختم کرتا ہے یعنی اس مرکق سے شریعانوں میں جمع شدہ چربیلے زرارت مثلا کولیسٹرول تحلیل ہوگر خارج ہو جاتے ہیں اور شریعانیں اپنی اصل حالت میں آ جاتی ہیں اور دورانے خون میں ہونے والی رکاوٹ دور ہو جاتی ہیں ہمارے اس علاہ سے سر ڈر ڈکر مکلی گھبرار سینے کا بوجھ ہار پاؤں کی جلن جسم کی گرمی اور آنکھوں کے بھاری پن سے مکمل نجات ملتی ہے اور مریض مکمل طور پر صحیح مند نظر آتا ہے جو لوگ گولیاں کھا کھا کر تنگ آ چکے ہیں اور پھر بھی ہائی بلیڈ پریشر کنٹرول نہیں ہوتا وہ ایک دفعہ تاثیر دوا خانت ضرور تشریف لائیں یہاں ہائی بلیڈ پریشر کا علاج مکمل تشخیص کے بات کیا جاتا ہے اسی وجہ سے ہمارے پاس مریض مطمئن ہو کا علاج کرواتے ہیں مکمل طور پر قدرتی جڑی بھوٹیاں اور قیمتی ملکبات اور مشتمل اس کا جاتنا صرف ہائی بلیڈ پریشر سے بچاتے ہیں بلکہ دوبارہ اس مرز کو ہونے نہیں دیتے میں تمام لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ قدرتی طریقہ علاج پر بھروسہ کریں کیونکہ یہ وہ واحد علاج ہے جس کے کسی قسم کے بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اب میں ہائی بلیڈ پریشر کے مریضوں کے لیے خوراق تجویز کرتی ہوں کہ وہ کون سی خوراق کھائیں اور کون سی خوراق سے پرہیز کریں غزا اور پرہیز ازالہ مرز میں بہت ماون ہوتے ہیں اسی سلسل میں کچھ ہدایات پرہیز ہیں نمک کا بہت زیادہ استعمال آپ کی بی پی کو بڑھاتا ہے بالیگ افراد کو ہر روز 6 گرام سے زیادہ نمک نہیں کھانا چاہیے پھلوں اور سبجیوں میں پوٹاشیم ہوتا ہے جو بی پی کو کم کرنے میں معامل ہوتا ہے بالیگ افراد کو ہر روز پھلوں اور سبجیوں کا بھی استعمال کرنا چاہیے زیادہ چکنائے والی غزاؤں کے کھانے سے آپ موٹے ہوتے ہیں جسے آپ کا بی پی بڑھتا ہے چکنائے والی غزاؤں آپ کے کولیسٹرول کی سطح میں بھی اضافہ کرتی ہیں جن سے دورائے کل یا فارج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے زیتون کا تیل سورج مکھی کا تیل بہتر ہیں لیکن اس کو بھی کم اقدار میں استعمال کرنے کی کوشش کریں اگر آپ کا وزن کم ہے تو آپ کے لیے بی پی کو کم کرنے میں بہت معامل ہوگا اس سے دل جسم دونوں سے اضمند رہیں گے وزن کم کرنے کا ملکہ خوراک سے پرہیز ہرگیز نہیں ہے اس کا مطلب آپ کی طرزیں زندگی میں وہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہیں جنہیں آپ لا سکتے ہیں تمباکو نوشی کرنے سے دل کے دورے کا خطرہ دو گنا بڑھ جاتا ہے اب ناجرین میں آپ کو ہائی بلیڈ پریشر سے بچنے کی ارتیادی تدابیر بتاتی ہوں جن پار آپ عمل کر کے اس مرد سے بچ سکتے ہیں سردی ہائی بلیڈ پریشر کے مریضوں کے لیے پرشانی کا سبب بن سکتی ہے ایسے میں انہیں کھانے پینے پر خصوصی توجہ کے ساتھ تیل اور مکھن کے بنے کھانوں کی چیزوں سے بچنا چاہیے تو ناجرین ان پر آپ عمل کر کے سموزی مرد سے بچ سکتے ہیں امید کرتی ہوں آج کا پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اور بہت سی مفید معلومات حاصل ہوئی ہوں گی اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ